میں آمر سے نراز ہوں کیونکہ میرا کوئی بھی جو ہے چھوٹا موٹا کام ہوتھ میں آمر کو بتاتا ہوں آمر مجھے بتایا نہیں ہے سائز میں آمر سے نراز ہوں تو ابھی جاتے ہیں پھر جو ہے آمر کو جو ہے نا اچھی خاص ہے آمر کے ڈھانٹ لگاتا ہوں اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں امید ہے آپ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خلیل اور رحمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملک خلیل صبح صبح کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم تو نہیں ہے ابھی ٹائم جو ہے وہ یارہ ہو چکے ہیں کیونکہ آج میں لیٹ اٹھا ہوں لیٹ اٹھنے کی وجہ کیا تھی کہ جو ہے رات کو میں لیٹ سویا تھا کیونکہ اڈیٹیوں غیرہ میں کافی جو ہے ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا تو اس کے جیسے تو ابھی جو ہے ٹائم ویسٹ کی ابھی چلتے ہیں دکان پر کیوں کبھی میں جا رہا ہوں دکان پر تو بس ابھی چلتے ہیں کیوں جا رہا ہوں کیا چیز لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ وہاں جا کے آپ کو بتاتا بابا جی دو کلو چاول دے دیں اچھے حوالے ہونے چاہیے گائز یہ سامنے جو ہے چاول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ آپ چیک کریں آپ کو جو ہے میں قریب سے چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں گائز گائز ابھی میں دکان سے واپس آگیا ہوں اور کھر پہنچ چکا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں عامر کے کھیت میں کیوں کہ عامر کے بھائی مجھے ملا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے کیونکہ самые چاہر دین ہوگی ہیں کچھ کام کر رہے ہیں کام کیا کر رہے ہیں وہ وہاں جا کے آپ کو بتاتا ہوں اور جو ہے عامر سے میں نراز ہوں کیونکہ میرا کوئی بھی جو ہے چھوٹا موٹا کام ہوتھ میں آمر کو بتاتا ہوں آمر مجھے بتایا نہیں ہے سائز میں آمر سے نراز ہوں تو ابھی جاتے ہیں پھر جو ہے آمر کو جو ہے نا اچھی خاص ہے آمر کو ڈھانٹ لگاتا ہوں گائز یہ چیک کریں یہ جو ہوتا ہے نا آرہ لکڑیاں کٹنے والا یہ اس کا جو ہے کٹ رہا ہے گائز آمر کھیت میں پہنچ چکا ہوں اور گائز آمر کی آلہ چیک کریں میں فل لوک آمر کی نہیں دکھا تھا سوالہ علیکم سلام ادارت بہت ادھا بری ہے تو ابھی کام کر رہے ہیں یہ سب جو ہے نا ہم نے کٹائی وگارہ کرنی ہے تو باس آبی ہم کٹائی وگارہ کر لیں گرمی بن جائے گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کے نا آمیر کا آلہ چیک کریں یہ آمر کا اپنا کسور ہے نا آمر نے مجھے بتایا کہ ان لے ہیں اب آپ کو پتہ جال گیا ہے نا اب مجھے پتہ جال گیا ہے تو یہ جو ہے نا میں ابھی آمر کو ہلک کروا لوں تو بعد میں ملتے ہیں گائز یہ ابھی خلیل و رحمان اس کو کولاڑی کو تیز کر رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سی کمزور کاٹ رہی تھی اچھی طرح کاٹ نہیں رہی تیز نہیں تھی گائز یہ ابھی تیز ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ابھی صحیح کاٹ رہی ہے فور آورز لیٹر گائز آمر کھیت سے ہم واپس آ گئے تھے دن کو جو ہے میں ویلوگ شوٹ نہیں کر سکا کیونکہ کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی اس وجہ سے جو ہے نہ میری احمد ہی نہیں ہوئی کہ میں ویلوگ شوٹ کر سکوں تو ابھی ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے دوبارہ جانا تھا آمر کے کھیت میں کیونکہ جو لکڑیاں صبح کاٹ گیا تھے وہ انہوں نے کھر لانی تھی تو ان کو میں نے ہیلپ کروانی تھی تھوڑا سا جو ہے کام ان کا رہتا تھا وہ بھی میں نے کروانا تھا پر میں جیسی گھر آئے ہوں سونے میں ایسے سویا ہوں کہ جو ہے نہ میں جو ہے ابھی اٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ شام ہو جو کی تھی تو ہم نے جو ہے چار بجے جانا تھا تو ابھی میں نے ٹائم دیکھا ہے ساتھ ہونے والے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے وہ تو جو ہے انہوں نے کام خود ہی کر لیا ہوگا تو میں ان کو کال کرتا ہوں آمر کال کرتا ہوں پتا کرتا ہوں کیا سین ہے گائز یہ چیک کریں بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے نا اس بکری کی بچے ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی مامو نیل آئے ہیں اور آپ جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لازمی کار کریں گائز ابھی میں ایک جگہ پر جا رہا ہوں کہاں پر جا رہا ہوں وہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاتا ہوں گائز ابھی میں جو ہے مامو کو پانی دینے کیلئے جا رہا ہوں کیونکہ وہ جو ہے ہل چلا رہے ہیں ادھر یہ چیک کریں ماشاءاللہ گائز یہ بارش ہوئی ہے بارش کے وجہ سے جو ہے نا جگہ جو ہے کافی گیلی ہے اس وجہ سے جو ہے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں ماشاءاللہ گائز آپ سامنے سن سیٹ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سن سیٹ ہے شام کا ٹائم ہے ادھر دیکھیں تاروں پر جو ہے کافی بغیرہ بیٹھ ہوئی ہے یہ چیک کریں اوکی گائز آج کے ویلوگ کو یہیں پر انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں جالدی ملاقات ہوتی ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کومنٹ لازمی کرنا ہے ویڈیو پر اگر آپ مجھے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی فالو کھا لیں چھوٹا سا ویلوگ ہے تو بس اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اوکی گوڈ بائی موسیقی